نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب ایرکا میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ وید ابھی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساتھ ایسے صبح پودھوں کے بارے میں جن کے لگانے سے آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی دھن لاب ہوگا اور ساتھ ساتھ یس کی پرابتی بھی ہوگی دوستو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ان پودھوں کی کچھ اوسدی گوڑوں کے بارے میں اور کچھ دھارمک مانتاؤں کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو لاش تک دیکھیں گے کوئی پارٹ اسکپ مت کیجے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آگے آنے لی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں اس کڑی میں جو پہلا پودھا ہے ہمارا وہ ہے اپراجتہ کا پودھا دوستو اپراجتہ کا پودھا واسطو ساسف کے انسوار گھر میں اپراجتہ کا پودھا لگانے سے مال اچھمی کا آگمن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بھگوان بسلو سنی دیو اور بھگوان سیو کو اپراجتہ کا نیلا فول چڑھانا سب مانا جاتا ہے گھر میں اپراجتہ کا پودھا ہونے سے سکھ سانتی دھن لاب کے ساتھ گھر کے ہر سدسے کو ترقی ملتی ہے اب دوستو اس کے بارے میں ہم بات کر لیں تو جو اس کے آئیورویدک گڑھ ہیں تو ایوروید کے انسوار اپراجتہ کئی سواست سمسیہوں کو دور کرنے میں سچھم ہوتا ہے اور یہ دماغ کی چھمتہ کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے دوستو اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس کا کون کون سی بیماریوں میں ہم یوج کر سکتے ہیں تو بہت ساری اس کے بیماریوں میں یوج کیے جاتے ہیں کہ میں کچھ آپ کو بتا دوں جیسے مائگرین سے جڑی سمسیہ کے لیے پاچن تند نروس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ میں سوجن اور درد سے بچانے کے لیے ہم اپراجتہ کے پودھی کا پریوںک کرتے ہیں اس کی پتیوں کا کاڑھا بنا کر ہم پی سکتے ہیں جس سے کی ہمارے سواست کو لاب ملتا ہے اگر آپ مائگرین سے گرسیت ہیں تو آپ اس کی پتیوں کا کاڑھا بنائیں یہ بیدیسوں میں اس کا چائے کافی پرچلت ہے پر اپنے یہاں بھی اتنی اچھے طرح سے نہیں چل رہا ہے پر اس کا جو پتیوں کا کاڑھا ہے اس سے چائے جو بنا کے پی جاتی ہے یا پھر پھول سے بہت ہی لاکاری ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کو لگانے کے لیے تو آپ اس کو دس سے بارہ انچ کے گملے میں لگائیں بیل نوما یہ فیلتا ہے اگر آپ کو بوسی بنانا ہے تو یہ جو ٹپ آپ کو دکھ رہی اس کو آپ کو پنچ کرتے رہنا ہے تو کافی بوسی یہ پودھا بن جائے گا اور پھولوں سے ہمیسا گھیرا رہے گا اب دوستو جو دوسرا پودھا ہے تلسی جی کا پودھا ہے آپ سبھی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور آپ کے ہاں لگا بھی ہوگا بہت ہی لاوکاری پودھا ہے اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے اپنے ہاں تو تلسی کے پودھے کا جو لاو ہے وہ آپ میں سے لگ بھگ سبھی کو پتا ہوگا جو کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تلسی کے پودھا کے جو اس کے آئیرویدک گڑھ ہیں وہ اس کے دل سے جڑی بیماریوں کے لیے پاچن تنتر کے لیے اور توجہ میں نکھار کے لیے اسکن کے لیے ساتھ سردی خانسی جو خام بخار کے لیے بھی تلسی کے پتوں کا اور اس کے جو بیج ہیں ان کا یوج کیا جاتا ہے تلسی کے پودھے کو گھنا بنانے کے لیے آپ یہ جو بیج دکھ رہے ہیں آپ کو انہیں آپ پرون کر دیجئے تو پودھا کافی گھنا بن جائے گا اس کو لگانے کے لیے آپ 6 سے 12 انچ تک کے گملے کا چناؤ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ہی اچھے سے تلسی پھیلتی ہے ساتھ میں آپ کو بتا دوں تلسی دوستو دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہری والی دوسری کالی والی یہ میرے پاس کالی والی لگی ہوئی ہے اس کو سیامہ تلسی بولتے ہیں اور ہری والی کو رامہ تلسی بولا جاتا ہے دوستو تلسی کے پتوں کا اور تلسی کے جو بیج سیڈز ہوتے ہیں ان کا ویپیوک کرنے سے جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے گھر میں لگانا بہت ہی سب مانا جاتا ہے اور اگر آپ اس کی پوجا کرتے ہیں تو یہ آپ کو سکھ سمردھی اور دھن لاب جرور ملتا ہے اب دوستو اس کے بعد جو تیسرا پودھا ہے ہمارا وہ ہے میٹھی نیم کڑھی پتی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اس کا بھی بہت ہی سکاراتمک اثر ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر یہ پودھا آپ کے گھر کے آس پاس لگا ہو تو آپ کے ہاں سکاراتمک ارجہ پیدا کرتا ہے تتہا اس کے ساتھ ساتھ اس پودھے کے لگنے سے دھن لاب کی پرابتی بھی ہوتی ہے ساتھی دوستو اگر اس کی بات کریں پودھے کی اوسدیے گڑوں کو تو ایسا اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان کا سیون کیا جاتا ہے تو ان کی پتوں کے سیون سے بالوں کا جھڑنا رکتا ہے ساتھ میں پاچن تند کو مجبوط کرتا ہے وزن گھٹانے میں سہائک ہوتا ہے اور انیمیا اور مدھمے جیسے روگوں میں بھی لاوکاری ہوتا ہے کڑھی پتہ ہے کہ وہ بہت بڑا پودھا ہوتا ہے اگر آپ اسے جمین میں لگائیں گے تو لیکن اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو اس کی ٹپ پرون کرتے رہیں گے تو پودھا بوسی ہوگا زیادہ ہائٹ میں اوپر نہیں جائے گا اور زیادہ گھنا ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ پتے ملتے رہیں گے ساتھی بات کریں اسے گملے میں کس گملے میں لگانا چاہیے تو اسے دس سے بارہ انچ کی گملے میں لگائیں گے تو آپ کو کافی اچھا گھنا پودھا دیکھنے کو ملے گیا پھر دوستو اگلے پودھے کی بات کریں تو ہر سنگار کا پودھا ہے یہ جسے کی ایسا مانا جاتا ہے دوستو کہ یہ سمدر منتھن میں جو رتن نکلے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا اور بسلو بھگوان کی سنگار اور پوجہ کے لیے پارجات جو کی اس کا دوسرا نام ہے کہ پھول کا بھی پریयوک کیا جاتا ہے دیوتاؤں کو یہ پودھا کافی پسند ہوتا ہے اس کا پھول کافی پسند ہوتا ہے تو اس کی دھارمک مانتہ بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی جو آئیورویدک مانتہ ہے یا پھر آپ کہہ لیں جو میڈیسنل ویلو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہے جیسے کہ آپ کو جوڑوں میں درد ہو خانسی بخار ڈائیوٹیز ساتھکا اسٹھما ان سبھی چیزوں میں اس کے پتے اور پھولوں کا پریयوک کیا جاتا ہے جوڑوں میں درد ہو جادہ تو آپ اس کے پتوں کو قریب پندرہ سے بیس پتے لے لیں اور آدھے لیٹر پانی میں اس کو پیس کے اُبال لیں اور تب تک اُبال لیں جب تک کی پانی آدھا نہ ہو جائے اس کے بعد اسے چھان کے ڈیلی صبح اس کا سیون کریں چائے کی طرح تو آپ کی جوڑوں کے درد میں کافی اس سے لاو ملے گا اور دوستوں جو اس کے ہر سنگار کے پھول اور پتے ہوتے ہیں یہ سریر میں پرتیرودھک چھمتہ کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اُپیوگی ہوتے ہیں تو اس کا اگر آپ کارہ بنا کے پیتے ہیں یا اس کے پتے اور پھولوں کو سیون کرتے ہیں تو آپ کے سریر سے آدھی سے زیادہ بیماریاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں تو اس درشتی سے بھی ہر سنگار بہت ہی اُپیوگی ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی گملے کی سائز کا تو دوستوں بارہ انچ سے کم کے گملے میں اگر آپ لگاتے ہیں تو اتنا اچھا گروہ اس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن بارہ انچ کا گملہ بارہ سے پندرہ انچ کا گملہ اسے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے پرون کرتے رہتے ہیں کیونکہ بہت ہی بڑا پودھا ہوتا ہے بہت ہی بسال پودھا ہوتا ہے تو اگر اسے آپ پرون کرتے رہیں گے سمجھ سمجھ پر تو یہ پودھا چھوٹے میں ہی گھنا ہو جائے گا اور آپ کو گملے میں بھی دھیر سارے پھول اس میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے پھول بہت ہی خوزبودار ہوتے ہیں تو گارڈن کو مہکا بھی دیں گے اب دوستوں اگلے پودھے کی بات کریں تو اگلا پودھا جو ہمارا ہے وہ وہ کلے کا پودھا ہے کلے کی پیڑ پر بھگوان بسلو کا واس ہوتا ہے اور اس پیڑ کی برہس پتوار کو پوجا بھی کی جاتی ہے جس سے گھر میں لچمی جی کا واس ہوتا ہے لچمی جی کا آگمن بنا رہتا ہے تو یہ تو دوستوں اس کی دھارمک مانتائیں ہیں اور بھی بہت ساری مانتائیں ہیں دھارمک پر سبھی کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے اس کے بعد دوستوں آ جاتے ہیں کلے کی کچھ ایورویدک گھڑ پر تو کلے کی جو ایورویدک گھڑ ہیں دوستوں کلے کی جو جڑ ہوتی ہے اسے ہائی بلڈ پریسر میں اپیوگی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ کلے کی جڑوں میں سوجن کو کم کرنے والے انٹی پائیرٹک گھڑ پائے جاتے ہیں جو اسثما سمبندید بیماریوں میں بھی کارگر ہوتا ہے کلے کی جڑ کا کارہ پینے سے اسثما کے مریض کو کافی لاب ملتا ہے ساتھ ہی کلے کے پینے کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانے سے یا کلے کے پتے پہ کھانا کھانے سے انسان آروگ یہ رہتا ہے اسے گملے میں بتائیں کس سائز کے گملے میں لگا سکتے تو میں نے اسے ڈرم کے دو بھاگ کر کے اس میں لگایا ہوا ہے اور کافی اچھا ریجلٹ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا پینڈ کا گروت ہو رہا ہے پھر دوستو جو اگلا پودھا ہے ہمارا وہ ہے آولے کا پودھا آولہ دوستو دھرم گرانتوں کے انسوار آولے کا پودھا مالکشمی کا سب سے پسندیدہ پودھا ہوتا ہے اس لئے جس گھر میں آولے کا پودھا ہوتا ہے اس گھر میں مالکشمی کا بھی واس ہوتا ہے دھن کی درشتی سے دیکھیں جہاں بھگوان بشلو ہوتے ہیں وہاں مالکشمی کا واس جرور ہوتا ہے ساتھ ہم میڈیسنل ویلو کی بات کریں تو آولے میں دوستو انٹی آکسیڈنٹ گڑ پائے جاتے ہیں جس سے یا کینسر کی روگوں سے بچاؤ کے لیے بہت ہی لاوکاری ہوتا ہے ساتھ ہی آلسر آدھ میں بھی کافی اپیوگی ہوتا ہے اب آولے اس پرکار سے دیکھیں یہ گرافٹنگ سے تیار ہوا پودھا ہمارے پاس ہے جسے کہ میں نے اپنے اس 18 18 انچ کے گروو بیک میں لگا رکھا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ گرافٹ کیا ہوا ہے جس سے گرافٹیٹ پودھے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ فل جلدی آتے ہیں تو گملوں کے لیے سب سے اپیوگی گرافٹیٹ ہانی ہونے سے اپنے گھر میں بچائیں اب دوستوں اس کے باد جو اگلا پودھا ہے ہمارا وہ ہے بیل کا پودھا بیل کا پودھا ساون چل رہا ہے سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ سنکر بھگوان کو بہت ہی پسند ہوتا ہے اس کے پتے سنکر بھگوان کو چڑھایا جاتے ہیں ساتھی ایسا مانا جاتا ہے کہ جس گھر میں بیل کا پیڑ ہوتا ہے وہاں سبھی سبھی کو اچھے پون کی پرابتی ہوتی ہے یہاں رہنے لوگوں کو لوگوں کا یس بڑھتا ہے اور دھن کی ہانی نہیں ہوتی ہے دھن کا لاب ہوتا ہے ساتھی اگر بیل کے آئیوروید گھڑ کے بارے میں بات کے آئیوروید پینے دل سے جڑی بیماری گیس کبج کولیسٹرول یہ سبھی نہیں ہوتے ہیں اور بیل کا جو رز ہوتا ہے وہ سریر کو تھنڈک پردان کرتا ہے تو اس پرکار دوستو بیل کے کافی سارے آئیوروید گھڑ ہیں بیل کو لگانے کے لیے آپ تم سے کم 18 و 18 گرو بیگ لیجئے اور اس میں گرافٹ پودھا ہی لگائیے تو بیل آپ کو اس میں ہارویسٹ کرنے کو ملے گا ساتھ ہی پوزند سا آدھی چیزوں میں بیل کا پودھا یوز کیا آتا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے بیل کا پودھا نہیں لگا تو جرور لگا لے تو دوستو یہ کچھ ساتھ پودھے تھے جن کو لگانے سے اگر آپ کے دھن کی ہانی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہوگی اور آپ کو سکھ سمردھی کی پرابطی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی سوال ہو کوئی سجھا ہو تو اسے کمنٹ باکس میں لکھ نہ 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 بھولیں بہت بہت دھنی بہت دوستو